بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سر ویڈیو کے اندر میں آپ کو کنسٹرکشن میٹریل کی کلکریشن کے مطلق بتاؤں گا کہ آپ بیگز کے نمبرز سینڈ بیگز اور سینڈ کی کلکریشن کیسے کر سکتے ہیں ہے دیکھیں گیون ڈیٹا میرے پاس اس کے اندر مارٹا ریشو ون فور اور اس میں لینٹ آف وال ہائٹ آف وال اور تکنس آف وال دی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کو ٹیبل نیچے ڈورز آر ونڈو کا نظر آ رہا ہے یہ اس کے اندر آپ ڈورز اور ونڈوز کا سائز دیں گے اپنے پلان کے حساب سے جو جو کہ آپ کے پاس پرام مدید ہے جس میں مختلف سائز کے ڈورز اور ونڈوز ہوتی ہیں وہ آپ سائز دیں گے اس کے بعد یہ نیکسٹ کلکریشن کے مطلق میں آپ کو اس کے اندر پوری وال اس کی کلکریشن کے مطلقی بتاؤں گا اور نیچے اس کی پوری میٹریل اسٹیمیٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک وال نو اچ کی کلکریٹ ہوئی گی ہے جس کی لینٹ آئے گی ہے تری فورٹی تری پوائنٹ وانٹو فائف لینئر میٹر میں ادھر اوپر انٹر کر دوں گا اس کے بعد اس وال کی ہائٹ ہے بارہ فیٹ اور اس کے بعد وال کی تکنس نو اچ پوائنٹ سیونٹی فائف اس کو میں انٹر کر دوں گا تو یہ اوپر پاس آوٹ پوٹ میں آ ج دے گی لیکن اس کے اندر سے میں نے ابھی اور ونڈوز کو میں نے منس کرنا ہے اس کا ٹیبل میں نے علاہدہ بنایا ہوئی ہے ایک گھر کے اندر مختلف سازد کے ونڈوز ہوتی ہیں جس میں کچن اور باتروم کے ونڈوز علاہدہ اور رو صغب اللح کے ونڈوز علاہدہ ہوتے ہیں تو اس طریقے سے جو دوس deprived pontos ہیں میں میں آپ سامنے الانٹر کرتا جا رہا ہوں اس کے سازوں میں انٹر کیے تو آپ میں انٹر کر دیں تو یہ اگر کوائنٹر کر دانیں اسے سے میں انٹر ہو جائے گا اور یہ مکمل آؤٹ پوٹ کے اند آپ کی کمپلیٹ کلکلیشن آجائے گی یہ میں پر سوال کی کلکلیشن پہلے ہوئی کی آپ اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر سیم دو سیم موٹر اور ٹوٹل بریکس تھارتی فائف تھاؤزنڈ اسی طریقے سے سیمل بیگ وان تھارٹی ایٹ اور سینڈ سکس تھارٹی ٹو پائنٹ تری سیم سی ایف ٹی اس طریقے سے آپ یہ پوری ورکن کریں گے سارے یہ دیکھیں میں نے نیچے کلکلیشن پینل کو میں نے ہائٹ کیا ہوا ہے اس کو میں ان ہائٹ کر دیتا ہوں یہ نیچے آپ کے پاس پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کی کلکلیشن اور اس کے فارمولاز وغیرہ میں نے الاد الاد لکھ کے لگائے ہوئے ہیں جو کہ نمیریکل میں شیئر میں بھی ہیں اور اس کو فارمولی شیئر میں بھی لکھے ہوئے ہیں اسی طرح نمبر آف بریکس کی کلکلیشن ہے اور اسی طرح والی ام آف وان بریک کا ٹیبل بنا ہوئے اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کے پاس سنڈر بریک کا سائز جار رہا ہے آپ چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کلکلیشن اور سیمنٹ سینڈ کا گیوان ڈیٹا وغیرہ اور اس میں والی ام آف وان بیک کا ٹیبل الادہ بنا ہوئے کہ اس کو کلکلیشن کر کے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور نیچے اس میں کی بکفیٹ سیمنٹ کلکلیشن کا فارمولا اور سیمنٹ بیک کا درسی ویڈیو میں آپ کو ہاؤس مائپ کے ذریعے وال کلکلیشن کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے والس کو لیزن میٹر کا اندر کلکویٹ کر کے اس کے اندر انپٹ کر سکتے ہیں اس کی کلکلیشن اور اسٹیمیشن کر سکتے ہیں ویڈیو کو اینک تک دیکھیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے شروع کرتا ہوں یہ ہے ڈور او ونڈوز کا پینل ہے اس کے اگر آپ نے اس کی کلکلیشن ساری بنا لے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہائٹ ویرتھ اور دھکنس کے ٹیبلز ہیں آپ نے اس کی کیبک سی ایف ٹی فیٹ ایریا نکال لینا ہے اس کی ہائٹ ویرتھ اور دھکنس کو ملٹیپلائی کر کے اور دور کے جتنے دورز آپ کے پاس آپ نے اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اس سیز کے دور کے آئریا آہ سی ایف ٹی آئریا آ جائے گا اسی طریقے سے نیچے دور ٹو ہے مختلی دور اس کا سیز سیون فٹ بائی ٹری فٹ ہے اور دھکنس کی پوائنٹ فور سیونٹی فائی ہے اور اس کی کوائنٹی ٹری ہے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ یہ بنا لیں پورا اور یہ مختلف ٹیبلز کے اندر بنے ہوئے مختلف ڈورز کے ساف سے اور اس کو آپ سب کو سم کر لیں جمع کر لیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کلپلیٹر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایکسل کے شیٹ کے اندر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھیں پرانی کل اپنیشن کو میں دل سے ختم کر دیتا ہوں اور یہ پینل کو میں ہائٹ کر دیتا ہوں اوپر سے ابھی دیکھیں ٹوٹل بریک ورک کے لیے لینٹھ ملٹیپلائی ہائٹ ملٹیپلائی ہائٹ ملٹیپلائی ہائٹ ملٹیپلائی دیتن سا آوال ہے تو آپ کو ٹوٹل بریک ورک نکالنے کے لیے آپ ان تیجزوں کو آپ اسے ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس سی ایف ٹی فور فیفٹی سی ایف ٹی ایریا آ جائے گا یہ آپ کے پاس کرمیشن ہوئی نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس نیکسٹ کالم ہے والیم ڈورز اور اینڈو کا آپ نے جو پہلے نکالا تھا آپ اس کو دل سے ایڈ کر دیں اور ٹوٹل بریک ورک میں سے ڈور اور ونڈوز کے ایریا کو آپ اس میں سے منس کر دیں تو یہ آپ کے پاس بریک ورک والیم آ جائے گا ونڈوز اور دور کے علاوہ اس کے بعد مارٹر مارٹر ٹوٹی فائی پرسنٹ یوز ہوتا ہے میکسیمم آپ ٹوٹی پرسنٹ بھی ہوتا ہے ٹ٠ پرسنٹ بھی ہوتا ہے جتنا ہوتا ہے پرحل آپ اس کے ساپ سے ٹوٹی فائی پرسنٹ کے ساپ سے ملٹی پلاڈ بھائی کھر کے ڈیویی انڈ کر دیں یہ آپ کے پاس ہی مٹر آ جائے گا مٹر آنے کے بعد نیٹ بریک ورک کے لیے آپ ٹوٹل بریک ورک ایریا میں سے منس کر دیں مٹر ایریا کو تو آپ کے پاس نیٹ بریک ورک کے لیے جائے گا جو کہ آپ کے پاس صرف bricks کا ہوگا تو یہ اس طریقے سے اوپر دیکھے column بنا ہوا ہے آپ اس کو is equal to کر کے mortar اور brickwork کے column کو آپ اس کے اندر add کر دیں نمبر آپ bricks کے لیے آپ کے پاس net brickwork divided by volume of one brick تو volume of one brick کے لیے آپ میں یہ table علاقہ بنا دیتا ہوں ہر area کے ساتھ سے مختلف sizes ہوتا ہے bricks کے آپ کے پاس جو بھی brick کا size ہے آپ یہ table بنا لیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو آسانی کے ساتھ آپ calculation کر سکتے ہیں یہ inches میں ہے آپ اس کو fix میں لیں اور four inch by divided by twelve کر دیں اور three by twelve کر دیں تو یہ آپ کے پاس سارے fix میں آ جائیں گے نیچے اسی طریقے سے یہ آپ اوپر سے size chain کریں گے تو یہ نیچے اس کا size automatically chain ہوتا جائے گا تو volume of bricks نکالنے کے لیے اس کے length multiplied by worth اور multiplied by height کو آپ کر دیں تو یہ آپ کے پاس اس brick کا volume آ جائے گا آپ کے پاس جو بھی size آپ مفتر standard کے size چار رہے ہوتے ہیں مفتری ممالک میں تو آپ آپ کو پاس اپنے کے ساتھ سے جو بھی اس کے sizes ہیں وہ آپ ادھر enter کر دیں تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے اس کا volume آ جائے گا اسی طرح number of bricks calculate کرنے کے لیے net brick divided by volume of one brick کو آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس number of bricks آ جائیں گے 164.812 divided by point 0.0625 کریں گے تو آپ کے پاس 2637 bricks آ جائیں گی اسی طرح اس کی vestige کو آپ add کر دیں 7% یا 10% جتنی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں میں 7% اس ساپ سے کر لیتا ہوں اور vestige کو net brick کے اندر آپ plus کر دیں آپ کے پاس total bricks آ جائیں گی میں پاس یہ 28-28 bricks آئی ہیں آپ اسی طرح یہ table کے اندر output کے اندر جا کے اس کو is equal to کر کے اسے clicker کا اندر کر دیں یہ ابھی آپ دکھیں گے یہ ابھی آپ ادھر سے جو بھی distance کا chain کریں گے تو یہ آپ کی calculation ہوتی جائے گی تو سیمٹ کی calculation کے لیے آپ یہ پینل کے دس میں hide کر دیتا ہوں تاکہ یہ اوپر easily اسانی کے ساتھ آ جائے یہ سب سے پہلے اس کا ratio لکھ لیں اوپر جو برپس one four یا one five جو بھی ratio آپ کے پاس ہے وہ آپ table کو اس کے ساتھ بنا لیں اس کا volume of matter جو کہ ہم already calculate کر چکے ہیں پہلے اس کو آپ ادھر سے direct اندر کر دیں fifty four point nine three seven five اور sum of ratio one cement اور پلس four send ratio کے ساتھ آپ کر دیں اور اسی طریقے سے volume of cement bag کا یہ calculation table بنا رہا ہے ایک cement بوری کے اندر پچاس kg cement ہوتا ہے اس کی dynasty four forty kg one cubic meter ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سے آپ divide کر دیں یہ مختلف areas میں مختلف volumes ہوتے ہیں اپنے ساتھ سے آپ اس کی calculation ادھر کر سکتے ہیں تو آپ اس کے بعد اسی طریقے سے آپ cubic meter میں اس کو نکال لیں fifty divided by fourteen forty کو آپ divide کریں گا تو یہ آپ کے پاس cft میں اس کی value آ جائے گی اور اس کو آپ cft کے اندر لے گا نہ جانا چاہیں گا تو 35.315 کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر one point two three value آ جاتی ہے تو اس کی general value charge ہوتی ہے cement bag کی 50 kg کی وہ one point two five charge ہوتی ہے تو one point two five سے ہم کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ پانی وغیرہ ڈالتے ہیں کیمیکل ڈالتے ہیں تو اس کے لئے آپ پانی وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس one point two seven کا فیکٹر ہوتا ہے use یہ one point two five, two three, two six بھی مختلف ہوتا ہے یہ one point two seven کو use کروں گا تو اسی طریقے سے آپ ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں کس آئے ہیں eleven تو اسی طرح کالم کے اندر انٹر کر دیں اسی طرح لیے آپ کے پاس لیٹس اپنے نکال آیا تھا اس کے ساتھ سینڈ کی ریشو کو ملٹیپلائیوے four جو بھی ریشو ہے اس کو آپ ملٹیپلائیوہ کریں گے یہ آپ کے پاس میرے پاس آئیے دیئے دیکھیں اس طرح یہ پورا کلم کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی آپ اس کے اندر جو انٹر کریں گے وہ آپ کا عدد سے پورا والیم سارا چینج آئے گا اور وینڈوز اور ڈورز والا ایریا ڈیڈکشن کرنے کے بعد پوری کلپلیشن آپ کے پاس مچھے در نظر آ رہی ہے ساری وہ چینج ہو جائے گی اس حساب میں اور اسی طرح آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے چیئے یہ ہے کہ یہاں میرا پکا میرے میں꾸 کہ اسکاں میں ایئرادہ بلا دیتا ہوں آپ اسکی دیمیشن کو اکسل کا اندر لکھ سکتے ہیں اور پیٹھ کے اندر کو نوٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ میں کرتا جا رہا ہوں اسکاں مختلف بلائر مختلف آئیٹس ہیں ان کی والز کی آپ ڈوائے میں کرتے جائے ہیں اور دنہار کرتے جائے ہیں اور جو سائز اندہائر روائز کا,, ان والز کا آپ ایلا دلادہ سے اس کی تھکنس کے ساپ سے والز تھکنس کے ساپ سے اس کا پورا ٹیبل بنا لیں پیڈ کے اندر نوٹ کر لیں وہ جو والز تھکنس کے درمی پاس پوائنٹ سیمیٹی فائیو نو انچ کی ساری تھکنس ہے ایک والز اپاکٹ ٹین کی ہے اور اس حساب میں آپ یہ پوری اس کی لیندھ کلپیشن کر کے اس کے پیڈ کے اندر اس کو آپ نوٹ کر لیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اس طریقے سے آجا اب اس کو آپ پوری کلپیشن کو آپ کر کے اور لاسٹ میارک اس کو آپ لیندھ اور اس کی ورث کو آپ سم کر لیں ٹوٹل کر لیں تو یہ آپ کے پاس لیلیر میٹر کے اندر اس کی آ جائے گی اس طریقے سے یہ بانڈری وال ہے اس کے پاس سکسٹی ایٹ میٹر میں اپاس دو والز ہیں اس کی تو میں ملٹی پولاری بائیٹو کر دوں گا اور ون سائٹ میرے پاس فورٹی ون اور ٹوانٹی ٹو پوائنٹ تھری انچ ہے تو اس کے ساب سے ملٹی پولاری بائیٹو کر کے اور اس کا بھی اسی طرح اس کا میں سم نکال لوں گا تو یہ در میں پاس بانڈری وال کی ہائٹ جو ہے ایدر سکس فٹ ہے تو سکس فٹ اور اس کی والز کو میں لادہ کر دوں گا اسی طریقے سے میں پاس سارے چار انچ کی جو وال تھی اس کی اور ملٹی والز اور بارہ فٹ ہائٹ کے ساب سے جو جو والز تھی ان کو ملٹی دے لگا ادھر بنا کے اور اس کا سام ٹوٹل کر دوں گا جو بھی اس کی لنٹھ آئے گی لینئر میٹر کے اندر میں اس کی لنٹھ کو کلکویٹ کر لوں گا یہ میں پاس تین قسم کی والز آئی ہیں اس میں سارے چار انچ نو انچ اور نو انچ کی وال آئی ہے جس میں دو والز میں پاس بارہ فٹ ہائٹ کی ہیں اور ایک وال میں پاس سارے چار انچ کی اسی طریقے سے ڈورز اور ونڈوز کا آپ الادہ ٹیبل بنا لیں جتنی ڈورز ہیں مختلف سائزز اس کے ٹینک اندر بھی دیا گیا ہوتا ہے اور آپ الادہ بھی اس کو کر سکتے ہیں تو یہ میں پاس دیکھیں میں نے پیچھے کلکولیشن کر دی یہ اس حساب میں آپ یہ ادھر اس کی کلکولیشن ٹیبل بنا لیں فور رنج کے حساب سے جتنی آپ کی لینئر میٹر کے لینئر فٹ کے اندر آئی ہے وہ آپ ادھر انٹر کر دیں اسی طرح نائچی تھک وال کے میرا پاس آئی تھی تکنس ونڈوز اور اسی طریقے سے میرا پاس ونڈوز وال کی سکس ونڈوز وال کی سکس ونڈوز ہائٹ کے سافت سے جو لینڈھ ہائی تھی وہ میں نے در انٹر کر دی اسی طریقے سے ابھی آپ اس کی کلکولیشن کرنے کے لئے جو ہے اس سے آپ اس کا موٹر ریشو چینج جو آپ کے پاس ہے ون فور ون فائی ون سکس جو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے چینج کر دیں اور سب سے اوپر جا کے ادھر اسی طریقے سے چال سکس ونڈوز وال کے سافت سے جو آپ نے کی تھی اس کی لینڈھ میں رہ پاس تین فیٹ آئی تھی تین فیٹ بارہ فیٹ آئی اور ساڑھے چار انچ وال کے سافت سے اور اس کے اندر ایک ڈور تھا تو وہ دور کا ٹیبل میں باپ پیلا ہوا اس کے اندر ٹری ڈورز ہیں تو اس میں سے میں ایک ڈورز کے در جسٹ اس ٹیبل کے اندر بھی میں انٹر کروں گا اس وال کے سافت سے جو اس کا ویلیو ہم آئے گا وہ میں نے چاہ اس کے اندر ڈرک ڈیڈیکٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے در ویلیو انٹر کرنے کے بعد جب ڈورز اور اس کی وینڈوز کو میں نے انٹر کیا تو یہ میں اپس اس کی جو ویلیو آئی وہ سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے نیٹ بریک ورک اس کا ہارٹر اور اسی طریقے سے یہ آپ ادھر نیچے ٹیبل بنا کے علاقہ اس وال کے سامنے آپ اس کو اگر انٹر کر دیں اس کا نیٹ بریک ورک مارٹر ٹوٹل بریکس سمٹ بیگ اور سینڈ سی افٹی اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس نائی نیچ وال ہے یہ میں نے پاس مینو وال ہے اس کی لینکھ تھی تھے تھری فورٹی تھ پوائنٹ وانٹو فائف ہائیٹ تھی اس کی بارہ پیٹ اور تھکنس وال کی تھی نوئی تو اور اس کے بعد اس کے اندر یہ پورے ڈورز اور وینڈوز میکسیمم اس کے اندر آ رہی ہیں جس میں سے ایک ہم نے مینس کر کے پیچھے لگا دیا تو چھوٹا ڈور تو اسی طریقے سے یہ مزید جو پورا ٹیبل اس کے ساتھ آپ ٹیبل کے ساتھ سے جتنی ڈورز اور وینڈوز اس کے ساتھ سے آپ ادھر انٹر کر دیں جو اس کے سائزز ہیں یہ آپ کے سامنے اس کی کلپلیشن ہوتی جائے گی ساری ہی آٹومیٹکلی ہیدھر یہ میں ٹری ہے اس کے اندر لکھے ہوئے لیکن میں ٹو دوں گا کیونکہ ایک میں سارے چارنج جوال کے اندر میں اس کو استعمال کر چکا ہوں اس طریقے سے وینڈوز ٹیپ ون کے اندر میں پاس آٹھ نمبر کی وینڈوز تھیں اور اس کے اندر ہائٹ اس کی ورث اور نصاب دے 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 اور اسی طرح وینڈو ٹو جو باتھروم وغیرہ یا کچھن وغیرہ کے اندر یوز ہوتی ہیں مختلف سائزز ہوتے اس سے ساب سے آپ یہ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل والی ہم اس کا آٹومیٹکلی اس کے اندر سے ڈیڈاک ہو جائے گا اور اب یہ آپ کے پاس یہ جو ویلیڈ نیٹ آئی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ کمپیٹ آپ کی ورکنگ ہو گئی ہے جس میں نیٹ پریکوارک آپ کے پاس آ گیا ہے اور موٹر ٹوٹل بریکس اور سیمنٹ بیکز ہو گیا رہا وان تھاٹی ایٹ اور سینڈ سکس نینٹی دو پوائنٹ تھوی سیون سی ایرٹی اسی طریقے سے بورڈری وال نائن دیو ٹکس اور اس کے ہائٹ تھی چینج تو آپ پر انٹر کر کے اور کر دیں اس کے اندر کچھ بھی میں پر دور ونڈو نہیں ہے آپ اس کے اندر سے سب کس زیرو زیرو کردیں ڈور ونڈو بعد یہ جتنے آپ کے پاس بریکس بیکز سیاہین اور سنٹ کے بیکز ہیں آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں یا انٹر کر لیں الہذا الہذا کام کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے میرے پاس جتنا پریکوارڈ تھا اس پران کے ساتھ سے وہ سارا میرے پاس آ گیا اب یہ آپ سارے ایرے کو الہذا الہذا سم کر لیں جمع کر لیں نیٹ پریکوارڈ کا ایرے جتنا ہے آپ کے پاس اس اس کو آپ سب کو آپ پلس کر کے اور اپنے پارہ نوٹ کر لیں اگر ہمارا چینل سبسکریب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکریب کیجئے اسی طرح موٹر آپ کو پاس مختلف واز کا جتنا ہے آپ سب اس کو سن کر لیں اور سن کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں یا اکسل کشیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس تیئے بنا لیں اس طریقے سے آپ کو پاس ٹوٹل بیک جتنے آئے تھے اس کو آپ کا سن کر لیں اور اسی طریقے سے اسی طرح ورکن کرتے ہوئے الہذا الہذا والز اور انہیدہ 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 مختلف سیزز کی وال لائن نیچ فور انج یا تھرٹین نیچ جتنی بھی آپ کے پاس والز کی لنگتے ہیں آپ اس طرح کر کے اس کی کلپلیشن کر سکتے ہیں مختلف ٹیبل بنا کے اسی طریقے سے آپ اسٹیمنٹ بنانا چاہتے ہیں اس کا تو یہ ایک ٹیبل بنانے جس کے اندر آپ کے پاس یونٹس کونٹیٹیز اور ریٹس اماؤنٹ وغیرہ کا کالم ہو اس کے اندر سب سے پہلے کالم کے اندر آپ نیٹ برک ورک اور مانٹر کو آپ پلس کر دیں گے اور باقی جو جو آپ کے پاس آئیٹمز آپ کے پاس برکس سیمنٹ بیگز اور سینڈ آئی ہیں وہ آپ اس کو ادھر لگ دیں گے اسی طریقے سے جو ان کے ریٹس چاہ رہے ہیں میں ہمارے پاس ادھر فائیف روپیس اور سیمنٹ بیگ سیکس ہنڈر اور سینڈ سی ایف ٹی پر سی ایف ٹی فیفٹین روپیز ہے تو میں اس کو ادھر ایٹر کر دوں گا اور اس کو آپس میں کانٹریٹیز کے ساتھ ملٹیپلائی کر دوں گا تو یہ میرے پاس اس کی ٹوٹل اماؤنٹ آ جائے گی ساری اگر جو بھی اماؤنٹ آتی ہے وہ آپ سامنے لکھ لیں اور ساری اماؤنٹس کو آپ آخر میں آکر کاؤنٹ کر لیں میرے پاس یہ اس کی اماؤنٹ آئیے تھری فیفٹی نائن تھری فائیف ایٹ تو آپ اس اماؤنٹ کو اپنے ٹوٹل کانٹریٹی برک ورک کے اندر جتنا بھی آیا تھا اس کو دیوائیڈ کریں گا تو آپ کا پاس پرس سی ایف ٹی جو آپ نے کلولیشن کی ہے اس کا ریٹ آ جائے گا تو آپ اسی طرح پورے مکان کی کسی بھی مکان کی اسٹومیشن اور اس کی برک سیاین سیمنٹ اور سارا کچھ اس فارمولے کے ساتھ سے اس شیٹ کے ساتھ سے نکھا سکتے ہیں یہ شیٹ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور مجھ سے چاہیے تو آپ مجھ سے میرے کے ذریعے لے بھی سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کی مطلب سے پوری شیٹ خود بنائیں اور جہاں کہیں آپ کو کوئی پرابلم آیا تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس جس کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اللہ حافظ